السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ علی امران آیت 18 دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا لا الہ الا ہوا والملائکة وعول العلم قائم بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم شہد اللہ گواہ دی اللہ نے اللہ رب العزت نے کیا گواہ دی انہو لا الہ الا ہوا بے شک وہ نہیں کوئی الہ مگر وہی یعنی اللہ نے اپنی توہید کی گواہی دی کیسے گواہی دی کائنات کی ہر ایک ایک چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ہمیں سمحاننے والا کوئی ہے اور جو ہے وہ ایک ہے ہمارے متفرق خدا نہیں ہے ہمارے سسٹم کو سمحاننے والا کوئی ایک ہے اگر کسی چیز کو سمحاننے کے لیے ایک سے زیادہ لوگ ہو سپریم پاور جو ہے وہ ایک ہو ایک نہ ہو ایک سے زیادہ ہو تو اس چیز میں بگاڑ آ جاتا ہے بہت بڑی کمپنیز ہیں جو رن کرتی ہیں اورگنائزیشنز ہیں دیکھئے ان کا ایم ڈی ایک ہی ہوتا ہے اس کے نیچے کتنے ہی لوگوں جو اصل آرڈر نکلتا ہے وہ ایک ہی بندے سے نکل رہا ہوتا ہے اور پھر وہ باقی سارے مختلف لوگ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ڈیوٹیاں تقسیم ہو جاتی ہیں تو کائنات کا جو نظام ہے جو سسٹم ہے وہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اس کو سمحلنے والا جو ہے وہ واحد ہے وہ اکیلا ہے وہ ایک ہے یہاں اس گواہی میں اللہ رب العزت نے مزید کس کو شامل کرتے ہیں والملائکہ اور فرشتوں نے بھی گواہی دی وعول العلمی اور علم والوں نے بھی ایک تو یہاں سے علماء کرام کی اور علم کی فضیلت پتا چلتی ہے کہ دیکھئے اللہ رب العزت نے اپنا تذکرہ کیا کہ توحید کی گواہی ایک تو اللہ رب العزت یہاں قرآن سے دے رہے ہیں کہ قرآن میں قرآن کو پڑھیں تو توحید کے بہت دلائل ہیں اس میں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے بہت ساری مثالیں بقاعدہ اللہ رب العزت نے مثالیں دے کر قرآن میں توحید سمجھائیے ایک بڑی خوبصورت مثال یہ غلام کی حوالے سے ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا ایک آقا ہے اور اگر کوئی ایسا غلام ہے ایسا شخص ہے جس کے ایک سے زیادہ آقا ہے ایک سے زیادہ مالک ہے تو ان دونوں غلاموں کے لیے کیا منطقی طور پر سمجھ آتا ہے کہ ایک آقا ہونا چاہیے ایک سے زیادہ کیونکہ جو غلام ہے اسے ایک شخص آرڈر دے رہا اور وہ اس وقت میں وہ کام کرے گا لیکن اگر کوئی دوسرا غلام ہے اور اس کو آرڈر دینے والے دو سے تین لوگ ہیں اس کے پاس وہی وقت ہے وہی زندگی ہے وہی ٹائم ہے اور ایک وقت میں اسے دو شخص کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارا یہ کام کرو اور دوسرا شخص کہہ رہا نہیں تو میرے بھی غلام ہو تو میرا بھی یہ کام کرو تو یہ کیسے ممکن ہے یہ منطقی نہیں ہے نا یہ بات اکل پہ نہیں اترتی نا یہ بات تو اللہ رب العزت نے بڑی توحید کی جو ہیں مثالیں قرآن میں بیان فرمائی ہیں اب یہاں پہ اللہ رب العزت فرشتوں کو بھی ساتھ شامل کرنے کہ فرشتوں نے بھی گواہی دی اللہ کی توحید کی پھر اولو العلم علم کی فضیلت پتا چلتی ہے علم والے کیسے گواہی دیتے ہیں توحید کی دیکھئے جو علم والا ہے نا اصل گواہی تو وہی دے رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ سٹڈی کرتا ہے کائنات کو اور ارد گرد ہونے والی تبدیلیوں کو ایک تو عالم وہ ہے نا جو قرآن کا عالم ہے وہ تو قرآن سے مثال دے گا جیسے ایک چھوٹی سی مثال ابھی میں نے آپ کو دی اور بھی مثالیں اور جو قرآن میں غوتہ زن ہو جائے پھر وہ تو کہاں کہاں سے کیا کیا نکال کر لائے گا قرآن کے کون کون سے موتی نکال نکال کر لوگوں کے سامنے رکھے گا اگر ہمیں دنیاوی طرف پہ آ جاؤں جس کے پاس دنیا کا علم ہو جسے آیات کونی کہتے ہیں یعنی کائنات میں جو آیات اللہ نے اپنی بکھیری ہیں ان کو سیلیکٹ کرنے والا ان کے حوالے سے دوسروں کو سمجھانے والا ان کے حوالے سے توحید کو پہچاننے والا اصل تو وہی ہوتا ہے نا کہ وہ بتا رہے ہوتے ہمیں کہ ہاں یہ دیکھو سسٹم کتنا کمپلیکیٹڈ ہے کتنا بھاریک ہے اب بھلے وہ بزاتے خود ایمان لارہا ہو یا نہ لارہا ہو کوئی بھی ایسا شخص جو اس کی بات کو سن رہا ہے ہو سکتا ہے وہ نیوٹرل ہو کے سوچے وہ تاثب سے پاک ہو کر سوچے اور اسے کنفرم ہو جائے کہ کسی نے تو بنائی ہے یہ کائنات کسی نے تو یہ بھاریک بھاریک سے نظام جو چل رہے ہیں کہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں یا اتنی بڑی بڑی سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں کوئی تو ان کو سنبھالنے والا ہے کوئی وارٹر سائیکل لے لیں کوئی جو ماں کے رحم میں جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور کس طرح سے بچہ بنتا ہے اندر کتنے نازک مراحل ہوتے ہیں اللہ نے وہاں بھی تھاما بھائی یہ خود بخود تو نہیں ہو رہا سب کچھ کوئی تو ہے جو اس کو بنانے والا ہے تو یہ جو علم والے ہیں یہ علم کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا علم والوں کو بحیثیت گواہ پیش کیا ہے کہ وہ خدا کے وجود کی گواہی دیتے ہیں توہید اور اسپیشلی توہید کی گواہی دیتے ہیں کہ متفرخ خدا نہیں ہو سکتے کوئی ایک ہی جو سب کو سمحال رہا ہے وہ اس بیلنس کو ثابت کرتے ہیں اور کیا گواہی ہوتی ہے قائمم بالقشت ساتھ یہ بھی گواہی ہوتی ہے کہ قائم رکھنے والا ہے اللہ رب العزت عدل کو یعنی مراد یہ کہ ایک تو جنرل عدل ہے جو ہمیں قرآن سے پتا چل رہا ہے کہ ہر چیز بیلنس ہے ہمارے احکامات بیلنس ہے ہمارے عوامر اور ہماری جو نواہی ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے جن کو روکا گیا ہے اسلام جن سے روکا گیا ہے اسلام دین فطرت ہے فطرت کے حساب سے اسلام میں قوانین مختص کیے گئے ہیں یہ سارا عدل ہے ایک عدل کائنات میں ہے کائنات میں کیا ہے دیکھئے اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں سیارے ہیں آسمان میں ٹھہرے ہوئے ہیں سورج چاند ہے آپس میں نہیں ٹکراتے ہر چیز بیلنس میں ہے انسان مرتا ہے زمین میں گھل مل جاتا ہے جانور ہیں مرتے ہیں درختیں مرتے ہیں زمین میں گھل مل جاتے ہیں خاد بن جاتے ہیں ان سے وہ کہیں اور یوٹیلائز ہو جاتے ہیں ہم اکسیجن مثال کے طور پر پھے پڑوں میں اپنے داخل کرتے ہیں پھر ہم کاربن ڈائیک سائیڈ نکال رہے ہیں وہ کاربن ڈائیک سائیڈ کئی اور استعمال ہو رہی ہے کئی اور چلی جاتی ہے ایک بیلنس ہے ہر چیز بیلنس میں چل رہی ہے اور وہ کھر وہ مخلوقات ہیں چینٹیاں مچھلیاں کتنی مچھلیاں ہیں سوچیں کتنی مچھلیاں ہیں اللہ رب العزت سب کو رسک دے رہے ہیں ایک بیلنس چل رہا ہے ہر چیز کا تو یہ کیا ہے ساتھ ساتھ گواہی یہ بھی گواہی ہے کہ قائم قائمم بالقست کہ اس قائنات کو بنانے والا جو کہ اللہ رب العزت ہے اس نے بڑا زبردست قسم کا عدل قائم کر رکھا ہے اور ساتھ ساتھ کیا لا الہ الا ہو کوئی نہیں مگر صرف وہی دوبارہ یہ پچھلی آیت کے پچھلے حصے سے شروع والے حصے سے کلیکٹ ہوا العزیز الحکیم اور وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے یہ والے صفاتی نام کیوں آ رہے ہیں اس لیے کہ قائنات میں عدل قائم کرنے کے لیے قائم رکھنے کے لیے قائنات کو تھامے رکھنے کے لیے نہ صرف قوت ہونی چاہیے بلکہ حکمت بھی ہونی چاہیے غلبہ ہونا چاہیے بلکہ ساتھ حکمت بھی ہونی چاہیے کہ کسی چیز کو کیسے سمالا جائے کسی چیز کو کیسے منیج کیا جائے یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی ذات میں موجود ہیں انسانوں میں جب غلبہ ہوتا ہے تو عام طور پر حکمت نہیں ہوتی ہم غالب ہیں ہم اپنے مال پر غالب ہیں ہم اپنی زندگی پر غالب ہیں کچھ حد تک ہمیں دیا گئے اختیار کہ جو ہمارا مال ہے جو ہمارا وقت ہے ہم اسے کہاں خرچ کرتے لیکن دیکھئے ہمارے فیصلے حکمت سے خالی ہیں ہم حکمت ہے لیکن کامل یا ایپسلیوٹ حکمت نہیں ہے کہیں ہم بےوقفیاں کرتے ہیں اور بہت بڑی بڑی بےوقفیاں کر جاتے ہیں اپنی مال ضائع کر دیتے ہیں اپنے وقت ہم کتنا ضائع کرتے ہیں تو یہ احساسات کیا ہے کہ یہ اللہ رب العزت ہی ہے اسی کو سوٹ کرتا ہے اس کائنات کا رب ہونا کیونکہ وہ زبردست غلبے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ